بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے اللہ میرے علم اضافہ فرما ہم پہلا چپٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنڈنیس کر رہے ہیں پیارے بچوں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے ہم درود دیتے ہیں اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں ہمارا ایمان جب ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک تو نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں مسلمانوں محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے یعنی قیامت تک اب کسی اور نبی نے نہیں آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس عقیدے کے بغیر ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا یعنی ہمارا اللہ بھی ایک اور ہمارا رسول بھی آخری رسول ہم اس سے پہلے تمام انبیاء پاریمان لے کے آتے ہیں جہاں جہاں رب العالمین وہاں وہاں رحمت للعالمین اگر رب کی رحمت کو مجسم دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھ لیں کی محمد سے وفات تو انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں تو پیارے بچو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی کرو آج ہم اس چپٹر کا پیراغراف نمبر سکس کریں گے یہ اس کا آخری پیراغراف ہے فالوئنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مشکل الفاظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں فالوئنگ کہتے ہیں پیروی کرنا مکلت تکلید کرنا ایکزیمپل مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو سنت کہتے ہیں مست ضروری ہے پریفر ترجی دیں نیٹس ضرورتیں سینٹیمنٹس جذبات نیبرز پڑوسی یا ہمسائے کو کہتے ہیں تھنک سوچنا اور فرنڈس دوستوں اور فیملی خاندان کو اگر ہم اس کا باب مہابرہ ترجمہ دیکھیں تو اس طرح سے آئے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی دوست اور خاندان کی ضروریات اور جذبات کو اپنے اوپر ترجی دیں یعنی اپنا آپ سوچنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچیں اپنے دوستوں کے بارے میں خاندان کے اس کے بعد ہم اپنے بارے میں سوچیں اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں پڑوسی کس کو کہتے ہیں جو لوگ آپ کے آس پاس ایک قصدے یا شہر میں رہتے ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں پھر آتا ہے کہ چالیس گھر آپ کے گھر سے دائیں بائیں آگے پیچھے چالیس گھر تک پڑوسی ہیں پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ حضرت علی ابن طالب نے فرمایا جہاں تک موزن کی آواز جاتی ہے وہ سارے ایک ہمسائیگی میں آتے ہیں پھر کچھ سکولرز کچھ علماء کہتے ہیں جہاں تک موزن کی آواز جاتی ہے جو نماز کھڑی کرتے ہوئے اللہ وقت پر تکبیر کہی جاتی ہے اسے ایک آمہ کہتے ہیں تو جہاں تک ایک آمہ کی آواز جاتی ہے وہ لوگ نیبر ہڈ میں یا ہمسائیگی میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہمسائیگی خالی ہمارے ساتھ والے گھر تک نہیں ہے بلکہ جس بستی میں ہم رہتے ہیں اس کے سارے گھر ہمسائیگی میں آتے ہیں بلکہ کچھ احادیث میں آتا ہے کہ جیسے آپ سفر پہ ہیں تو جو تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے وہ بھی آپ کی ہمسائیگی میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے شرط سے اس کا ہمسائیہ محفوظ نہ ہو یعنی ہمسائیگ کو جیسے گھلیل سے اس کے کھڑکی کو توڑ دینا میوزک اونٹی آواز میں لگانا اس کے گھر کے سامنے کورا پھینکنا تو شر کی تکلیف تھے بہت ساری باتیں ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے پھر اگر آپ پڑوسی سے بد سلوکی کرتے ہیں تو اس کا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں جنت میں وہ شخص نہیں جا سکے گا جس کا پڑوسی اس کی شراطوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو یعنی جنت کا حقدار بان جاتا ہے وہ بندہ جو پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے اور جنت چھن سکتی ہے اگر وہ پڑوسی سے برا سلوک کرتا ہے تو یہ بہت زیادہ اہم ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں ان دونوں میں سے کس کے پاس حدیعہ بیجوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ کری وہ یعنی آپ سب سے پہلے ترتیب کا خیال ضرور رکھیں جو آپ کے گھر کے پاس پڑوسی ہیں وہ آپ کی محبت کے زیادہ حق تار ہیں اور اگر پڑوسی جو ہے وہ رشتے دار بھی ہے تو وہ اور زیادہ اس کا حق بنتا ہے لیکن پڑوسی میں غیر مسلم اور مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے آپ کی اچھے سلے کے حق دار آپ کے غیر مسلم پڑوسی بھی اتنے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی وہ مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہے جو اپنا پیٹ تو بھر لیتا ہے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہتا ہے تو ہمیں ان کی جذبات کا ان کی جسمانی ضروریات کا جس میں کھانا کھلانا ہمدردی کرنا ان کے کام آنا ان کی خبرگیری کرنا ان کی تمادداری کرنا یہ سارے کام آتے ہیں if we are kind and generous in our interactions with those around us we will be able to bring happiness and peace in our community اس کا مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں kind, rehm, dil generous, fiyaz بہت زیادہ خرچ کرنے والا interactions معاملات around اردگرد able قابل bring لا سکتے ہیں happiness خوشی peace امن کو کہتے ہیں اور community معاشرہ اگر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں تو یہ آئے گا کہ اگر ہم اگر اپنے اردگرد رہنے والوں کے ساتھ معاملات میں رہنے دل اور فیاض ہوں تو ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں امن اور خوشیاں لا سکیں یعنی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو ہم اپنے معاشرے میں امن اور خوشیاں لا سکتے ہیں غیرہ جب کسی کو کی تکلیف حال ہو جائے گی لوگ بھوکے نہیں سوئیں گے تو معاشرے میں ہر طرف امن اور خوشیاں ہوں گی اسی لئے کسی شاعر نے خوب کہا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ارشیں بریم پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ دلہ ہمارے ساتھ مہربانی کا سلوک کرے تو ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربان ہونا پڑے گا کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لئے رحمت اللہ العالمین کی پیرفی ضروری ہے پیارے بچوں ہمارے اسلام میں کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے کہ ہم کسی پیر کا دامن پکڑیں یا کسی کو پیسے دیں اللہ نے ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھی ہے جس میں صبح سو کر اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کھانے پینے سے لے کر ہمسائیوں کا خیال رکھنے تک غصل کھانے جانے تک کے عداب ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام میں اپنے نبی کی پیروی کریں تو انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین تک پہنچ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاط فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھنا اپنے اوبر لازم کر لیں روز کا روز کم از کم تین آیات اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھنا شروع کریں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں